یہ آر بارہ کی بسیس جو ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہیں یہ خوبصورت کے ایم سی نے یہاں پر ڈیویلپمنٹ کیا ہے یہاں پر آئی لف کراچی لکھا ہوا ہے ختم کر کے یہ لائٹے وائٹے لگائی گئی ہیں اور ساتھ میں یہ پودے وغیرہ لگائے گئے ہیں بلوگ جو ہے وہ ہٹا دیے گئے ہیں چونکہ اب پتہ نہیں یہاں سے ٹریک کب کے یہاں سے یہ چھت کا کام جو ہے الحمدللہ کافیت تک کہ جی اس وقت میں میں کالاپول روٹ پر موجود ہوں سامنے ہی بریج ہے کالاپول کا اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ کچھ دیوارے وغیرہ بنائی گئی ہیں اس سائٹ پر اور اس کے بیک سائٹ پر تمام مکینکی شاپس موجود ہیں یہاں پر سامنے ہی سگنل ہے سگنل گرین ہو چکا ہے اور میں یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں یہ سامنے ہی مین کالاپول ہے اور یہاں اس پول کے نیچے سے دو ریلوے ٹریک گزرتے ہیں جو مین لائن کے ہیں اور یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر ٹرینیں جو ہے وہ چلا کرتی ہیں اس والی سڑک سے بھی پیپل بس سرویس چلا کرتی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر بارہ کی بسیس جو ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہیں جو خصوصی خوپرہ پار سے سدر تک جایا کرتی ہے یہ سامنے ہی میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا تو ایف ٹی سی فلای آور آ جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ کچھ درخت وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے پر پھول آ چکے ہیں اور بڑا یہ خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے اور یہ ایف ٹی سی کا پول ہے اور یہ دو اطراف پول گیا ہے وہ نکلتا ہے ایک شارہ فیصل کی سائٹ پر تو دوسرا سدر جانے والی روڈ پر میں کچھ مناظر شارہ فیصل روڈ کی بھی شیئر کروں گا یہاں پر بھی اربن فورسٹ کے اوپر کافی زیادہ کام کیا گیا ہے اور پورے فوٹ پارٹ پر اس وقت سال کے این کے دنوں میں کافی اچھا پلینٹیشن کیا گیا ہے یہاں پر بھی گھاسے وغیرہ اگائی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں بڑا یہ خوبصورت کے ایم سی نے یہاں پر ڈیویلپمنٹ کیا ہے یہاں پر آئی لوف کراچی لکھا ہوا ہے خوبصورت طریقے سے جبکہ یہ پوری سڑک پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر گھاسے وغیرہ اگائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گینڈے کے پھول جو ہے وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں جو اکثر سردیوں کے لاسٹ کے مہینے میں یہ پودے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں وہ کافی خوبصورت لگ رہا ہے اس وقت دیکھیں یلو کلر میں اور یہ یہاں پر نہیں ہے یہاں سے یہ پوری سڑک پر لگائے گئے ہیں یہ چیک کریں یہ سامنے نرسری والا فلائی آور ہے کسی ٹائم پر یہاں پر نسلہ ٹاور بھی ہوا کرتا تھا لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس جگہ پر بھی ساری غندگی کو ختم کر کے یہ لائٹے وائٹے لگائی گئی ہیں اور ساتھ میں یہ پودے وغیرہ لگائے گئے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت لگ رہا ہے اور چوکنگ وغیرہ کی گئی ہے یہ کسی ٹائم پر نسلہ ٹاور ہوا کرتا تھا اور یہ نرسری والا پل یہاں پر اترتا ہے میں دوسری سائٹ سے آیا ہوں تو اس لیے پل کا سفر نہیں کیا میں نے اور سامنے تارک روڈ کے لیے بھی سڑک نکلتی ہے جبکہ یہی سڑک سیدھا یہاں سے 29 چورنگی بھی لنک کرتا ہے یہ سامنے ہی خدادات کالونی ہے اور کسی ٹائم پر مروم آمیر لیاقت حسین کا گھر جو ہے وہ یہی پر ہے اور یہ والی پوری سڑک جو ہے وہ خدادات کالونی کا کہلاتا ہے یہاں سے میں اس والی سڑک کا سفر کروں گا جو سیدھا 29 چورنگی کی طرف لنک کر رہا ہے اور وہاں کی میں کچھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا بہت سارے لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ بھائی بی آٹی ریڈ لائن انڈر پاس کا کیا ہوا وہاں کی کیا صورتحال ہے تو مجھے بھی کافی ٹائم ہو چکا تھا میں وہاں نہیں جا پا رہا تھا کسی وجہ سے تو آج میں یہاں سے گزروں گا اور یہاں کی اپ ڈیٹ شیئر کروں گا یہ چھوٹا سا انڈر پاس ہے جہاں سے میں گزر رہا ہوں اور یہی سیدھی سڑک جو سامنے 29 چورنگی کو لنک کرتا ہے یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں آس پاس پانی پڑا ہوا ہوتا ہے سیبریج کا نظام اور پانی کی نقاسی کا عمل یہاں پر کچھ خاص نہیں ہے اور یہاں پر یہ آپ چیک کریں سامنے سے ہی تمام بلوگ جو ہے وہ ہٹا دیے گئے ہیں کیونکہ اب پتہ نہیں یہاں سے ٹریک کب بحال ہوگا برحال یہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو یہ بی آئی ٹی ریڈ لائن کا انڈر پاس بنایا جا رہا ہے اور سائٹ کی دیواروں کا کام کافیت تک کے مکمل ہو چکا ہے چھت کی بھراو کا کام الحمدللہ شروع کر دیا گیا ہے سامنے سے میں آپ کو دوسری سائٹ سے تمام مناظر جو ہے یہاں کے دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ بلوگ جو ہے وہ نیچے کی طرف گر رہا ہے اور چارے طرف سے فلحال اس انڈر پاس کو کور کیا ہوا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی حاصل پیش نہ آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ راؤنڈ گھوم رہا ہے ہر جگہ سے اور یہ یہاں پر انڈر پاس جو ہے الحمدللہ یہ آپ چیک کریں کہ یہاں سے یہ چھت کا کام جو ہے الحمدللہ کافیت تک کے مکمل ہو چکا ہے یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیبر موجود ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے اور آدھے سے زیادہ جو کام ہے وہ یہاں چھت کا جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے یہ سامنے 29 چورنگی ہے اور میں تھوڑا سا رائٹ سائٹ سے ٹرن لے کر دوسری سائٹ سے بھی آپ تمام دوستوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر آپ سامنے دیکھیں ایک پیپل بس سرویس سامنے موجود ہے یہاں سے اپنے روٹ پر جا رہی ہے یہ بس اور یہاں سے دیکھیں یہ سامنے انڈر پاس دوسری سائٹ کی طرف موجود ہوں یہاں پر تھوڑا سورج کا شیڈو ضرور آئے گا لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ یہاں کے بھی کچھ مناظر آپ لوگوں کو دکھا سکوں یہ سامنے ہی لیفٹ سائٹ پر یہ دیکھ سکتے ہیں مین گیٹ ایک قائد اعظم مزار کا اور یہ رائٹ سائٹ ہے سامنے ہی بی آر ٹی ریڈ لائن کا انڈر پاس 29 چورنگی سے ملیر ہارڈ تک کا سفر آپ اس ٹریک کے ذریعے کر پائیں گے اور فیلحال اس پر ابھی کافی کام باقی ہے موسیقی